اسلام علیکم خوش آمدین میں ہوں آپ کا ویڈ ڈاکٹر فرکان بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سینے ڈوکس کو اچھا نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرین ڈوک نہیں ہوتے یہ اچھے نہیں ہوتے وہ ساری مکس ان کے ذہن میں موجود ہیں لیکن میں آج آپ کی جو غلط بیانیاں ہیں ان کو دور کروں گا آج آپ کو بتاؤں گا کہ سینے ڈوکس کیسے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ غلط بیانی دور کرنی ہی کرنی ہے ڈیٹیلز سے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے پلیس چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے کا تاکہ آپ کو پیٹ سائز سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں چلے شروع کرتے ہیں فرسٹ و فال آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ سینئر ڈوکس کون سے ہوتے ہیں بیسیکلی سینئر ڈوکس ان کو کہا جاتا ہے جو تقریباً سات سال سے بڑے ہوں اس کو ہم سینئر ڈوکس کنسیڈر کر سکتے ہیں اب جو پہلی غلط بیانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سینئر ڈوکس ہیں وہ کٹس کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے ڈوک ایک ایسی چیز ہے اگر آپ اس کو کھانا دیں کچھ دن تک وہ آپ کو سالوں تک یاد رکھتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے بچوں کے ساتھ بہتر نہ ہو جیسے جیسے انسان بھی اگر بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا جو تیمپرمنٹ ہے وہ ویسے تبدیل تو ہوتا ہے لیکن اس کی جو اس کا پیار ہے وہ بچوں کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ہنڈرڈ پرسن یہ بات آپ سوچنے ہوں گے یہ درست بھی نہیں ہے لیکن یہ سائیکالوجیکلی درست ہے اگر آپ اس کے پاس کوئی کسینے ڈوگ کے پاس بچے ہوں گے تو وہ اگریسیف نہیں ہوگا نیکسٹ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں اگر آپ ان کو دے دیں اگر آپ نے ڈوگ رکھا ہوا ہے اس کی اے ساتھ سال سے زیادہ ہے اور آپ کو وہ دینا پڑ گیا کسی کو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا ایسا بالکل نہیں ہے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ہنڈل کریں اس کو ٹرین کریں اور اس کے ساتھ ٹائم سپین کریں اس کو خود فیڈ کروائیں کسی کی ذمہ داری نہ لگائیں اگر آپ نے رکھنا ہے تو آپ جب لے کر آئے ہیں تو کچھ دن تک آپ نے اس کو خود ہی فیڈ کروانا ہے نیکسٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سینے ڈوگز ہیں وہ نیو ٹرکس کو نہیں سمجھ پاتے ایسا بالکل نہیں ہے آپ اگر اس کو ٹرین کرنا چاہے تو ایزیلی ٹرین کر سکتے ہیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور ایزیلی ٹرین ہو جاتے ہیں لیکن سینے ڈوگز کی جو ٹیمپرمنٹ ہے یا اس کی جو پیکنگ پاور ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی اور اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ سیکھے لیکن ٹائم لگتا ہے وہ سیکھ جاتے ہیں نیکسٹ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سینے ڈوگز ایکسپینسیب ہوتے ہیں مہنگے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے میرے خیال سے جتنا ڈوگز بڑا ہوتا جاتا ہے اتنے ہی وہ سستے ہوتے جاتے ہیں تو آپ کو ایک سستے ڈوگز میں کوئی نہ کوئی ڈوگز جو ہے وہ سینے ڈوگز ایزیلی مل جائے گا نیکسٹ ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سینے ڈوگز ہیں وہ ایکسپینسیب ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے میرے خیال سے جتنا ڈوگز بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی سستے ڈاموں میں آپ کو مل سکتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے آپ کو وہ سستے ڈاموں ہی ملے گا ایکسپینسیب نہیں ہوتا نیکسٹ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سینے ڈوگز ہیں ان کو جلدی آپ ٹرین نہیں کر سکتے لیکن وہ پہلے والی بات ہے کہ ان کی جو پکنگ پاور ہے سمجھنے کی جو سطلاعیت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو سینے ڈوگز ہیں ان کے اندر آرثرائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن آپ کو مسئلہ تو ہوگا ٹرین کرنے میں آپ اس کو بیسک او بیڈینس ٹریننگ دے سکتے ہیں لیکن جو ایڈوانس ٹریننگ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسئلہ ہو لیکن آپ اس کو جو بی او ٹی جسے ہم بیسک او بیڈینس ٹریننگ کہتے ہیں آپ اس کو ایزلی ٹرین کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ ساری غلط بیانییں ختم ہوگی ہوں گی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے پوائنٹ سمجھ آگے ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیس لائک کی دیئے شیئر کی دیئے اور پلیس اس چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیئے گا نیچ ویڈیو میں ملتا ہے خدا حافظ